بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ اللہ کی فضل و کرم سے خیر خیریت اور آفیت سے ہوں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ تو جانیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں فضائل سلات و سلام اسکار میں درود شریف کو بہت اہمیت آسل ہے قرآن مجید میں سلات و سلام کا حکم وارد ہوا ہے اور احدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے ہم نے فضائل سلات و سلام کے انوان سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے یہاں چند احدیث مختصر طور پر درج ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اس کے دس گناہ معاف ہوں گے اور اس کے دس درجے بلند کر دیے جائیں گے نسائی شریف اور اس کے لیے دس نیکیا لکھ دی جائیں گی اور اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑتا تھا حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا اور یوں کہا اللہم انزلہ انزلہ المقعد المقرب اندکا یوم القیام اے اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے روز اپنے نزدیک مقام میں نازل کیجیو تو اس کے لئے میری شفاعت ضرور ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پرتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مجمع میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی مجمع میں پہنچ کر فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد کیا تم کو یہ بات خوش نہ کرے گی کہ تمہاری امت میں سے جو شخص تم پر درود بیجے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور جو شخص تمہاری امت میں سے تم پر سلام بیجے گا تو میں اس پر دس سلام بیجوں گا اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا لے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بیس انہائتیں ہوں گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر دس مرتبہ رحمت بیجیں گے ملا علی قریر عبداللہ علی مرکات شرام مشکات میں لکھتے ہیں کہ ممکن ہے یعنی ستر رحمت ایک مرتبہ درود کے سلے میں مل جانا جمعے کے روز کے ساتھ مخصوص ہو اس روز کی عظمت و فضیلت کی وجہ سے سواب بڑھا دیا جاتا ہو اور بجائے دس کی ستر رحمت نازل ہوتی ہو واللہ ہو علم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا ایک عدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ ظلم کی بات ہے کہ میں کسی کی سامنے ذکر کیا جاؤ اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے حضرت علی رضی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے ان روایات سے درود شریف کی جن فضیلتیں معلوم ہوئی مومن بندوں کو چاہیے کہ صلاة و سلام کی بھی خوب کسرت کریں سبحان اللہ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو اسی طرح کی اسلامی معلومات سے بری ہوئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے